بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا یہ تیار ہو چکا ہے کہ دنیا کا سب سے محفوظ ترین ملک پاکستان ہے اگر کسی نے بچنا ہے محفوظ رہنا تو پاکستان کے اندر ہی رہے اور پاکستان سے دیگر دوسرے ممالک کے اندر شاید وہ طاقتور طاقتیں جو پوری کانسپیرسی ایک ڈیولپ کرتی ہے پوری فیلڈنگ کھڑی کرتی ہے جس میں انٹیلیجنس ادارے شامل ہو جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل طاقتیں دنیا کے دوسرے ممالک سپیشلی کینیا کے اندر بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اور ان کے کردار ہیں ابھی جو ایویڈنس جو نئی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں اس میں الجزیرہ کی کوئی رپورٹ ہے اور اتنے سٹرانگ فوٹ کے اوپر وہ رپورٹ ہے کہ کس طرح انٹرنیشنل ایجنسیز کسی بھی شخص کو مارنے کے لیے اپنا کردار کینیا کے اندر کس طرح ادا کرتی ہے کینیا کے پولس درستان اسیسن وہی ہے قرائے کے قاتل کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اور آفشور اکاؤنٹس کے اندر کس طرح ان کے پیسے داخل ہوتے ہیں اور کس طرح ایک شخص کو کس طرح ارشد شریف صاحب ہے ان کا کتنی دور بیٹھ کر یہ تمام ان کو قتل کرنے کا سارا پلان بنا ہوا ہوگا کچھ چیزیں اہم ترین جو آپ کے ساتھ ایک کے بعد ایک ڈسکس کرنی ہے اور ہاں میں نے کہا دوسری طرف پروپاگنڈے کا ایک شور ہے جو مسلسل برند ہو رہا ہے میں نے کہا نا کہ لوگ اپنے ذہنی اختراع کا تاوان بھی آپس میں ہی وصول کرنا چاہتے ہیں جو لوگ اپنی ایکسپرٹیز کو بہت زیادہ شامل کرنا چاہتے ہیں ان سے میری سپیشل ریکفیسٹ ہوگی کہ اس ویڈیو کو درہ مکمل لیکھئے گا میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ریویل کرنے جا رہا ہوں میں نہیں کہا تھا مجھے نہیں بالوں کہ آخری الفاظ کیا تھے وہ کیا نہیں تھا میں نے فوٹیجز دیکھ لی ہیں نو گولیاں فائر کی گئی ہیں اشد بھائی کی گھاڑی کے اوپر ان کے ساتھ ان کے دور کے کزن تھے دوست کہا جاتا ہے خورم صاحب موجود تھے اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتانی ہے خورم اس وقت ہسپیٹل میں ہے اور امیجیٹ کوشش کی جاری ہے کہ پاکستان بقاعدہ طور پر پاکستان کی ایمبیسی بقاعدہ طور پر ان کو اسکیورٹی ادھر فرام کرے تاکہ وہ کچھ اطلاعات فرش دے سکے تو بہرحال یہ ایک کے بعد ایک چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھویسٹ ہے میں نے لوگ جو بہت زیادہ کان کے کچھے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ان لوگوں تک پہنچائیں تھوڑا سا خوشبندی کا مظاہرہ کرنا ہے اگر ہمارے اداروں نہیں کرنا ہوتا تو برامدہ بکٹی کیوں ہے اب تک اگر ہمارے اداروں نہیں کرنا ہوتا تو ہر بیار کیوں ہے اب تک پاکستان مردہ باد کا نعرہ لگانے والا التاوسین کیوں ہے اب تک اور خود کئی ایسے گرائے صاحب کیوں ہیں نوانی صاحب کیوں ہیں یہ تمام افراد ہیں جو دنیا کے ممالک کے اندر موجود ہیں عرشت شریف کیوں اس ویڈیو میں ہم یہ جانتے ہیں سب سے پہلے جی عرشت شریف صاحب کے وکیل سے بات ہوئی ہے جی مطیولہ جان صاحب کی اور بہت کنونسنگ لگا ان کی گفتگو انہوں نے کہا کہ میری عشر شریف سے روز گفتگو ہوتی تھی اب مسلسل رابطے میں تھے مرشت کا وکیل بھی ہوں دوست بھی ہوں انہوں نے یو اے چھوڑا تھا وجہ یہ تھی سوال کہا کہ یو اے چھوڑا کیوں تھا انہوں نے اور کینیا کیوں گئے تھے انہیں کہ یو اے اس لیے چھوڑا تھا کہ حکومت پاکستان نے یو اے کی گورنمنٹ پر دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ یہ شخص یو اے کے سوائل کے اوپر نہیں رہنا چاہیے یہ پاکستان سے بھاگا ہوا ہے اس شخص کو فل فور یہاں سے نکالیں یو اے کی حکومت اور ان کی نگاہوں کے اندر یو اے میں آ چکے تھرشر شریف صاحب اور پھر اشر شریف صاحب نے کینیا جانے کا فیصلہ کیا کیونک کینیا اور دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں ویزا ریکوائر نہیں ہے پاکستان کے پاسپورڈ کے ساتھ اور دیگر کچھ آپشنز اور اپرچونٹیز ہیں کہ جس کی بنا پر اگر ان کو اویل کیا جائے تھوڑی سی کوئی پراپرٹی لے لی جائے تو وہاں ریزیڈنشل سٹیٹس بھی مل سکتا ہے اور اسی قسم کی کسی امید کے ساتھ جب زمین پر اپنی زمین پر دھمکیاں ملی ہوں اور انٹیریر منسٹری کی طرف سے بتایا گیا ہو کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور پھر کسی طریقے سے باہر نکلے ہوں اور جب دوسرے ملک گئے ہوں اور وہاں سے پاکستان کی حکومت کی طرف سے پریشر ڈالا گیا ہو اس حکومت کی حکومت نے کینیا کی طرف ہی جانا تھا اور وہاں پاکستان چوائز کوئی نہیں تھی اس کے لیے وہ کینیا گئے تھے یہ ان کے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں الجزیرہ نے الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے جو میں نے خود دیکھی ہے اور اس میں یہ کہنا ہے کہ کینیا کی پولیس ایزا اسیسن استعمال کی جاتی ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے کرائے کے قاتل کے طور پر کینیا کی پولیس استعمال کی جاتی ہے پیسہ لے کے یہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں کینیا جیسی پولیس کے علاوہ کوئی بھی اتنا اہم کردار نہیں رکھتی جو کینیا کی پولیس رکھتی ہے اور ان کا جو ڈیتھ سکوٹ ہے یہ بقاعدہ طور پر کام کرتا ہے آف شور اکاؤنٹس کے اندر ان کے پیسے جمع ہوتے ہیں اور کہیں دور سے بیٹھ کے مغربی دنیا سے جی انٹیلیجنس فراہم کی جاتی ہے کینیا کے اندر اس ٹارگٹ کو گھیر کے لے کے آیا جاتا ہے اور پھر مغربی دنیا کی انٹیلیجنس ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے ٹارگٹ دیا جاتا ہے اور اسرائیل کا نام لیا گیا اس رپورٹ کے اندر پھر بولو اسرائیل کا نام لیا گیا اس رپورٹ کے اندر پوری پروکسی پتیار کی جاتی ہے ہر لحاظ سے اور مارنے والے کو یعنی کینین پولیس کو صرف یہ ثابت کرنا تو جو اس وقت وہ ثابت کر بھی رہی ہے کہ مرنے والے کو ہم نے غلطی سے مارا انکار نہیں کرتی مارنے سے اور اس وقت مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کینین پولیس کے ترجمان یہ بول رہے ہیں دیکھ سیپٹ دیر میں سٹیک ہم سے غلطی ہو گئی ہے قتل خطا کہ انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے انہوں نے بتایا کہ نو گولیاں فائر کی گئی ہیں نو گولی فائر میں عشد بھائی کو بیک پہ لگی ہے گولی میں نے وہ دیکھی ہے یعنی سامنے سے بھی آکے نہیں کسی نے دیکھا اگر ایسا ہوتا کوئی کراس ویریفکیشن ہوتی کوئی ناکے پہ روکا ہوتا کچھ پوچھا تھا پیچھے سے گولی فائر کی گئی ہے تو بقاعدہ طور پر صرف اور صرف مارنے والے کو یہ ثابت کرنا تو جو اب تک وہ ثابت کر رہا ہے جی رانہ خرم صاحب جی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ایک دوست ہیں کزن بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہیں ان کے ادھر آ پراپرٹی ٹائکون کہلاتے ہیں اندھر ان کے فارم آسز بھی ہیں اور اسی سسلے میں کوئی ڈالر کی رقم بھی ان کے پاس تھی کہ جس کی بنا پر وہ وہاں کوئی انویسمنٹ کر کے کوئی پراپرٹی لے کے ادھر کا ریزنشل سٹیٹس لے سکتے ارشہ شریف کے کینیا میں ہونے کی وجہ یہ تھی گھیر کے لے کے جایا گیا یہ تو دیفنیٹلی یوڈیشل انکواری کے اندر یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی پوری ایک فیلڈنگ کھڑی کر کے ان کو ادھر تک گھیر کے جیسے کہتے ہیں نا مرگیوں کو یوں گھیر کے کہ ایک خاص زکا پہلا جاتا ہے پھر ڈربے کے اندر بند کر دیاتا ہے یہ تو دیفنیٹلی انکواریز کے اندر جائے گی بات لیکن بہرحال رانہ خورم صاحب کی اس وقت حالت ٹراما کے اندر ہے ہسپیٹل کے اندر ایڈمیٹ ہے اور پاکستان کی جو ایمبیسی ہے اس سے متعلق کوشش کی جا رہی ہے صافی حضرات دباؤ ڈال رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کہ وہ رانہ خورم صاحب کو اسکیورٹی فرام کرے اور رانہ خورم صاحب کو عرشہ شریف کی باڈی کے ساتھ پاکستان لائے جائے رانہ خورم صاحب کو تاکہ وہ بتا سکے کہ ایکچول ایمٹ ہوا کیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ چالیس کلومیٹر نیروبی سے دور ہے یہ جگہ کینیا کا دارالکومن نیروبی سے جہاں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان صاحب کے متعلقے بات ہو رہی ہے جی سینئر صاحبی حضرات بھی شامل ہو گئے اس میں پاکستان کے تمام کے تمام جنہوں چیف جیسے ایک تو اتر منلاللہ صاحب نے نوٹس لیا اٹس ان ادر تھے وہ جو انہوں نے انٹیریر اور داخلہ وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ دونوں کو کہایا انہوں نے کہ آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر عشر شریف کی فیملی کے ساتھ اب ان کانٹیکٹ رہے جو رہے بھی ہیں اور ان کی ڈیڈ بوڈی کو لانے کا کریں اور پھر باقی جو فردر جو انویسٹیگیشن ہے اس کے سسلے میں چوبیس گھنٹے میں ہمیں رپورٹ دیں ٹھیک ہے لیکن سینئر صاحبی حضر نے چیف جسس آف پاکستان عمرتہ بندیال صاحب سے پقیادت اور مطالبہ کر دیا ہے کہ اس تحقیقات کا مطالبہ کریں عوامل کیا تھے عشر شریف کے پاکستان چھوڑنے کے اور ان عشر شریف نے پاکستان چھوڑا کیوں تھا کونسی چیزیں تھیں جس کی بنا پر کونسی دھمکہ تھی جس کو ریجسٹر کر رہی تھی جس کی بنا پر یہ ہو اچھا جی اس کے بعد بنی گالا میں اہم ترین ایمرجنسی جلا سے مران خان صاحب نے طلب کیا گیا ہے اور جس سے متعلق میرے پاس اطلاع دیئے ہیں آزم سواتی کا معاملہ کیسے لے کے چلنا ہے اس پہ یہ مشاورت ہے اور عشر شریف کے قتل پر پاکستان تحریک انصاف ایزا پارٹی بیک کر رہی ہے ایزا پاکستانی پولٹیکل پارٹی بیک کرے گی اس کو اس پر لائنز کیا رکھنی ہے جن لائنز پر بات ہو رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا تو مطالبہ سامنے آ گیا ہے لیکن جوڈیشل کا جو کمیشن ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ پاکستان میں دھمکیاں کنون نے دی تھی کہ ملک سے باہر گئے تھے اچھا جی یو ای کو ڈیپورڈ کرنے کے لیے کس نے فورس کیا تھا کس کی کولیں گئی تھی یہ زیادہ ہیں اور پوری انکواری کی جائے تو عمران خان صاحب اس فوٹ ورک پر پی ٹی آئی اس فوٹ ورک کے اوپر آج مشاورت کر رہی ہے دیفنیلی پھر لانگ مارچ بیوز کے اندر ہے لیکن دوسری چیزیں بھی ہیں لیکن عشر شریف صاحب والا معاملہ کس طرح ٹیک کرنا ہے کیونکہ چراغ کسی کا بھی نہیں جلے گا سر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ یہ چیزیں منطقی انجام تک پہنچنی ہوگی لیکن بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنی ہے پھر میں نے بتا دیا اگر آپ نے داروں پر بات کرنی تو برامدہ کیا کر رہا ہے تہرسے سے بلوچستان میں سویزر لینڈ بیٹھ کے برطانی بیٹھ کے پوری یورپی دنیا میں ہوتا ہے ہر بیار کیا کر رہا ہے اچھا جی دیگر ایسے افراد وہ کیا کر رہے ہیں خود عادل راجہ صاحب میجر راجل ریٹائر میجر عادل راجہ وہ لندن بیٹھ کے کیا کر کیونکہ ایسی بہت سی چیزیں تھیں میں کسی طور پر بھی ان چیزوں کو نہیں سیکنڈ کر سکتا حالتا آپ حسین صاحب آکھ پہ موڑتا ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا دوبارہ بھی بتا رہا ہوں تیسری بڑی ڈیپلائیمنٹ رو کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کینیاں کے اندر ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ رو کے جو ٹریننگ کیمپ سے وہ بھی کینیاں کے اندر ہیں یہ پاکستان کی انٹیلیجنس کے آگے پروو ہے یہ چیز تو تھوڑی سی زمداری کا ہمیں مظاہرہ کرتے ہوئے ان سٹیپس کے اوپر آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے اور بڑے بڑی بونگیاں مار رہے ہیں لوگ اللہ وقت پر شیریم مزاری صاحبہ کی حسابتہ دی تو فیار اس بندی کی اکل پہ کتنی رسپیکٹ تھی وہ کیا کر رہی ہے نہ کوئی انٹیلیکچل اپروچ ہی کوئی نہیں ہے بیٹھے بیٹھے جو دماغ میں آیا بکھ دیا ایسے تھوڑی آپ جب ذمہ دار ہیں جب آپ کا اکاؤنٹ ٹویٹر کا ویریفائڈ ہے تو تمیز سے بات کریں نا اتنی ذمہ داری بھی آپ دیں تو بہرحال یہ چیزیں ہیں دوسرا جی اسلامباد ہائی کورٹ کے بعد جی آج سیکشن عدال سے بھی دہشتگردی کے مقدمے میں بوری زمانت مل گئی عمران خان صاحب کو یہ محسن عمران خان صاحب نے نا عمران خان صاحب برین گالا میں نے کہا مجھے مارنے کی خوشش کیا دہشتگردی پلائی ہے ویف آئی آر ان کی خواہش کے مطابق درج ہوئی تھی تو 31 اکتوبر تک ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے جہ جراجہ جواد عباس صاحب نے کی ہے اور عمران خان صاحب نے کہا 31 اکتوبر تک اگر میں نے لاؤں مجھا ناؤں اس کا دیا تو میرا آنا کتنا مشکل ہوگا انہیں کہا نہیں آپ 31 اکتوبر تک ہی میں آپ کو ڈیٹ دے رہا ہوں تو یہ تمام چیزیں جس کی بنا پر میں نے کہا میں آپ کو یہ اپ ڈیٹ کرتا چلوں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہاں نہیں جھوڑیں گے بات کریں گے اینڈ تک لے کے جائیں گے جب تک شخصیات چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی لیکن ذمہ داری کے ساتھ کریں گے ریٹویسٹ ہی ہے اس ویڈیو کو وائرل کریں ان لوگوں کے لیے جو بے پر کی اڑا رہے ہیں جو اپنا کان نہیں دیکھ رہے ہیں کتے کی طرف دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد الوال محمد